کلپ نمبر 255 اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر 69 تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صرحت الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ يعصمك من الناس ترجمہ اے رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یا ایہا الرسول اے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو رسول کے لقب سے خطاب فرمایا یہ سرکارد و عالم علیہ السلام کی خصوصیت ہے ورنہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کے اسمائے مبارکہ سے خطاب فرمایا گیا ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں اور کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہ فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کفار سے آپ کی حفاظت فرمائے گا جو آپ کی قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اس خطرے کی وجہ سے دوران سفر رات کے وقت سرکارد و عالم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے پہرہ دیا جاتا تھا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پہرہ ہٹا دیا گیا اور حضور انور علیہ السلام نے پہلے داروں سے فرمایا کہ تم لوگ چلے جاؤ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا فرما دیا ہے حضور پرنور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے پہرہ دینے کا شرف جنہیں سب سے پہلے حاصل ہوا وہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو تھے سنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے وقت ایک رات بے خواب رہے پھر فرمایا کہ کاش کوئی نیک شخص ہماری حفاظت کرتا اچھانک ہم نے اتیاروں کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا یہ کون ہے انہوں نے ارس کی میں ساد ہوں ارشاد فرمایا تمہیں کیا چیز یہاں لائی ہے ارس کی میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطرہ گزرا تو میں ان کی حفاظت کرنے آیا ان کے لیے حضور اقدس علیہ السلام نے دعا کی پھر آپ علیہ السلام سو گئے قل يا اہل الكتاب لستم على شيء حتى تقیموا التوراة والانجیل وما انزل اليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ قُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَعْلَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ترجمہ تم فرما دو اے کتابیوں جب تک تم تورات اور انجیر اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کر لیتے تم کسی شے پر نہیں ہو اور اے حبیب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا تو تم کافر قوم پر کچھ غم نہ کھاؤ قل يا اہل الكتابی تم فرما دو اے کتابیوں اہل کتاب سے فرمایا گیا کہ جب تک تم نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آتے تب تک تم کسی دین و ملت پر نہیں ہو کیونکہ اگر حقیقی طور پر تم تورات اور انجیر پر عمل کرو تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ کیونکہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم تورات اور انجیر میں موجود ہے اے حبیب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ اہل کتاب کے علماء اور سرداروں کی پرانی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا کیونکہ آپ پر جب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس طرح یہ اپنے کفر اور سرکشی میں اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اس لیے اے حبیب علیہ السلام جو یہودی آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لارہے ان کی وجہ سے آپ غمزدہ نہ ہوں کیونکہ ان کے اس کفر کا وبال انہی پر پڑے گا انہ اللذین آمنوا والذین هادوا والصابعون والنصارا من آمن بالله والیوم الآخر من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا ہم يحزنون ترجمہ بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی ان میں سے جو سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے انہ اللذین آمنوا بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب اس وقت تک کسی دین و ملت پر نہیں جب تک وہ ایمان نہیں لاتے اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ حکم صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر ملت والا اس حکم میں داخل ہے اور کسی کو بھی تب تک کوئی فضیلت اور منقبت حاصل نہیں جب تک وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا اور ایسے نیک عمل نہیں کرتا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور نیک عمل میں سے حضور انور علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ہے کیونکہ جب تک کوئی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا اس آیت کی تفسیر کے بارے میں مزید معلومات کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں